اللہ وحمن الرحیم نا دیلیم نظفر لجائی تریفو او نا لکا فی النوائی وهمن وهمن سی انجلی بیلیم 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 یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام عشف صدر الحسین بحسنہم بزرور الحرجت اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی محمد مجلس کے جبیئے مرخومی اپنے اپنے مرخومی اور اس سلاف کے جتنے سعداد مومنین ازداد وعالی محمد وعالی محمد وعالی محمد جتنے تو ساموزد و موتر و شرفہ عزددار آرام چھوڑے پاک رسول دی دکھی تھی پاک رسول دی زخمی تھی عزددار کافی ہے توڑا داداری بڑا مقام ہر چیرہ زیرہ پودا چاند بمیں آئے کی تھی انشاءاللہ کسی دی تھی دکھی نہ پتہ اسے پیونو اندھے جس تھی دکھی اور اگر تو نہیں ہے نکلی ایک لفظ ہو رہا تھا خاندان تطہیر دی اپنی قسمت انان دی ہر دی دکھی پاک رسول دی دکھی مولا علی دیا دیا دکھی امام حسن دیا دیا دکھی امام حسین دیا دیا دکھی لٹھا بھی آدم ہو گئی اور پنجی رجب بغداد پاک رسولی نکھے تھی پاک رسولی شہیدہ تھی سارے خیالات تمہیں نیاز ہوکے اپنی اپنی قبولیت عبادت اور حاجت روائے واسطے بھی سلوات مرشل اللہ ادھائی پورا دکیتت پورا دکیتت پورا دکیتت محول ہے پہلے تو قریم در شکر ہے کہ اس دیگرے پر جیارت نصیب ہوگی پھر دعا اے اللہ اس گھرانے نو آباد و شاد رکھے انہوں نے بچے دلہ زندگی دراز فرما ہر قسم دل مالک پریشانیاں تو نجات عطا فرما جلے تو سا تشریف فرما اور پرنوی مالک جھولیاں بھر کے عطا فرما عورتان ازاداری ہیں نصیب رہے ہیں مالک الملک اللہ قادر مطلق اللہ اللہ کو اشہان قدیر اللہ ازادارہ بھی تے ازاداری بھی حفاظت فرما چونکہ ایک طالب علم دی حصیت ہے تے طالب المانا منصب تقاض ہے کہ میں وقت دگل کرنی کرنی مختصر ہے آج یہ تریوی رجب ماشاءاللہ تریوی رجب آج تریوی رجب دیگے رہ لے پاک رسول نے خیبر اچبہ کے حق ہے لہوت جنر رایت غدن رجلن قل علم دیساں یوسنو جڑا مار دیساں تریوی رجب وقت آسر آج دیگے رہ لے رسالت محجین جنہیں سو دے لے زاکرین کو لوں بچالی دن دا وقت آج ہے امتہ لگا دین آج امتہ لگا دین آج دیگے رہ لے اس حدیث نو یاد کرے اس حالت محجین اصحاف دویچ بیٹھ کے فرمایا لہوت جنر رایت غدن رجلن قل علم دیساں یوسنو جڑا مرد ہو سی اچھا حضور اتنی آکھے کہ میں لگو اسم دیساں جڑا شجاہ ہو سی جڑا بہدر ہو سی جڑا قوی ہو سی نا فرمایا اسم دیساں جڑا مرد ہو سی لفظ رجلن جو بڑا راز ہے یہ راز تلتماس سے دعا پیٹی منٹ دی مجلس سے جتنا حکم ہے اس تنگی جانا اخلاق اجازت نہیں دیتا وقت تو نمت انہوں نے سارے رجیب بھی سہر کریا لیکن آج دا دن دے آج دیگا رجل دا مانا ہے مرد قرآن میں جیتا ہے ایک طریقے کار ہے ایک آیت پہلے پارچے نا تو دوسری آیت پنے میں پارچے او دی شرعہ کر رہی ہے ایک آیت چوتھے چیزے دو اچھے میں دی شرعہ کر رہی ہے یعنی قرآن میں دی دی ایک آیت دوسری آیت دی دوسرے مقام تے شرعہ تے مزاد کر دی اسی طرح معصومین علیہ السلام نے فرامی کسے امام نے کتھائیں گال کی تھی دوسرے امام نے اپنے اندازت دوسری جگہ تے وہ دی شرعہ فرمائی ہے دوسری جگہ تے وہ دی شرعہ فرمائی ہے انہیں خیم میدان خیبریچ آج رسالت ماب نے تو فرمان جاری کرتا مردوں سے اس رجل دی شرعہ جنابِ علیہ السلام نے ایک اور موقع تے اپنے اندازت بیان فرمائی جس انتوزائی تے لکھ لو تو انہیں اس مجلس سے جائے دی قیمت بلے گی مولا علیہ السلام فرمائی ہے چار صفتہ ایسی ہیں چار صفتہ ایسی ہیں جیڑیاں مردِ چومن تو وہ مرد چنگانے جانی مرد واسطے وہ عیب ہے جی مسطورِ چومن تو بی بھی اچھی ہے ایک کلامِ امام ہے اتنی جلدی سمجھ نہیں آنا تو اتنی گالتے بھی کئی چیرے نہیں کھلے کلامِ امام ہے جلدی نہیں سمجھ آنا منی شارے کرنے پونے اللہ فرمائی دن صفتہ ہوئی ہے جی ہمیں مرد اچھ مرد نہیں چنگا ایم ہمیں مستور اچھ بی بی اچھ خاتون اچھ بی بی اچھی ہے ان چار صفتہ انتو سر چار کچھ نہیں اندر میں بھی دست کری حضور فرمایا تریبی رجب خیبرت کہ میں اللہ مو سنو دے سجدہ مردوں سے مولا علی علیہ السلام اپنے اندازے تو دشنا فرما رہے ہیں کہ چار صفتہ مرد اچھ ایم مستور اچھ عزت بسم اللہ الرحمن الرحیم امیر فرمائے دیں مرد بخیل برا برا عورت بخیل اچھی سارے چیرے نہیں کھلے ہت رکھے کلام امام میں جلدی جلدی اندر نہیں جائے گا رکے گا یعنی شارہ کرنا پونا سمجھ آم بجے ہیں اوہ مستور چنگی ہوں دی اوہ بی بی چنگی ہوں دی دیلی شوہر دی ساری کمائی سخاوات دل اٹھائی رکھے بی بی تا شوہر دی اجازت تو بغیر صدقہ نہیں دے سری وہ سمجھ آگئی مرد بخیل برا عورت بخیل اچھی مرد بز دل برا عورت بز دل اچھی مرد بخیل برا عورت بخیل اچھی مرد بز دل برا عورت بز دل اچھی اوہ بی بی نہیں چنگی ہوں دی دیلیا کے سوتے اکل یا مہدے تو ہو کے واپس آسکتی اوہ چنگی نہیں ہے اوہ چنگی نہیں ہے مرد بز دل برا عورت بز دل اچھی اگلیہ دو صفتہ مستقی یا رو فرمیدن مرد متقبر برا عورت متقبر اچھی کسی جھروک نہ پوے اکس آکے ویکھے اور پاک سین سلام اللہ علیہ حضہ فرمان ہے کہ عورت کو مثل سورج ہونا چاہیے مثل چاند نہیں ہونا چاہیے سورج آپ نے در بیکھانی نہیں دیندہ محمد علیہ حضہ فرمان ہے اللہ علیہ حضہ فرمان ہے بسم اللہ علیہ حضہ فرمان ہے بسم اللہ علیہ حضہ فرمان ہے مولا علیہ حضہ فرمان ہے مرد ہے میدان دی سینا عورت ہے مقام دی سینا جیڑا مرد میدان چھوڑ کے گھر دیر پچے او بھی چنگا نہیں کیا گی مستور گھر چھوڑ کے میدان کر جائے اللہ علیہ حضہ فرمان ہے اللہ تعالیٰ قبول کرے اللہ تعالیٰ قبول کرے اللہ تعالیٰ مرد ہو سی لگی آج رات گزر گئی صاحب بھی انتظار کر دے رہے چوویر رجب دا سورج چڑھتے رسالہ تمہا بنے بولایا جناب علیہ حضہ استقبال کیتا ہمیں سات قدم ہمیں ستارہ قدم جترا رسالہ تمہا بنے علیہ حضہ استقبال کیتا محصر چھوڑا خیبت پڑھنا چانا دلتما سے دعا چھوڑا نہیں دیر تو نہیں پڑھ دا چھوڑے تے سوار مولا لی خیمے جو نکلے برحب دے مقابلے قلعہ کموستے حملے وسطے نکلے انڈا سونہ نقصہ کیسے لکھیا کہ اللہ کا شیر نکلا کچھاروں کی اوٹ سے ایک کو مزرے کافی ہے کیوں میں یہ لنکھا کافی نہیں پڑھ دیں مجھے حمد ہے اللہ کا شیر نکلا کچھاروں کی اوٹ سے اور قدسیوں نے دیکھا نظاروں کی اوٹ سے ارے ہورے بھی دیکھتی تھی چوتھے مصرے تے مجلس جنت بنے گی اگلے دو مصرے تے خیبر گیا اڑتا نظر آئے گا اڑتا اس بندے واسطے جن میں بھی نظر آرہے ہوں کہیں ایمان دی اکھینا جرددار بیٹے خیبر اڑتا نظر آئے گا سید دعا کرنا اللہ کا شیر نکلا کچھاروں کی اوٹ سے اور قدسیوں نے دیکھا نظاروں کی اوٹ سے ارے ہورے بھی دیکھتی تھی سیتاروں کی اوٹ سے پر یاران با وفات و پہاڑوں کی ارہالاااااہ با وفات و 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 با ارہالااہ بیٹے رہاہالاااااہ ڈینا جنا ہیاری نے اکھاناا رہے دنی جواب پہ جھت کھڑا کروں کینا ہم بندے نہیں خیبر خیبر جا رہے ہیں جب اگلے پہ لطف رہے ہیں خیبر چاہ رہا اللہ کشیر نکلا کچھاروں کی اوٹ سے اور قدسیوں نے دیکھا نصاروں کی اوٹ سے پورے بھی دیکھتی تھی ستاروں کی اوٹ سے پر یاران باوفا تو پہاڑوں کی اوٹ سے صدق جامعہ کے لکھ لکھ سلام کرا اور دم بھر میں اونٹیالی دیارے نہیں بھاج بھاج کے نہیں علم سخت کے نہیں دم بھر میں لطف لیلو ہر پیر نال میرے رل کے آقلو دم بھر میں صدق جامعہ چپی رجب دم بھر میں نام مرحبو انتر مٹا دیا اونٹیالی کے ایک دشارے سے خیبر ہوئے حیری ویلی آہا حیری ویلی آہا حیری ویلی آہا حیری ویلی آہا لوگ اتنے وقت ہے قبول فرماؤ دس رجب لیکن سب تو کبھی حضرت علیہ السلام ابتدا میں ایک سیر تو کر رہنا کیونکہ پہلے اسحار دا ذکر ہوتا رہے اور توڑے دے مجلوب مجلوب سیر کافی ہو رہے گا دس رجب اسغر نے جہاں میں آتے ہی اعلان کر دیا اسغر نے جہاں میں آتے ہی اعلان کر دیا چھے ماہ رہ گئے ہیں شکستِ یزید میں سرگلے جہاں میں آتے ہی اعلان کر دیا چھے ماہ رہ گئے ہیں شکستِ یزید میں گن لو گن لو دس سر جب دنیا تیار دس شبان ایک مہینہ دس رمضان دوبارہ مہینہ دس سوال تریہ مہینہ دس سکاہ چوتہ مہینہ دس سلحال پنوہ مہینہ دس مہدن سید چھے ماہ رہ گئے ہیں شکستِ جہاں میں آئے بل چلے چلے ہی گئے زمین ترستی رہی اسگر کے نہ چھپا کے لئے جنہوں نے ماہ نے بھیجیا ہے نا میدان جا رہا ہے کسے ہتھے یکوت ہے یکوت کی اٹھی ہے یکوت یکوت سکھ یکوت ہے جنہوں نے کسے ہتھے چاہتے ہیں اس منظروں بہت بہت ہی دکھی کر کے لکھئے یہ جنہوں نے نہیں سمجھا دیا اپنے جس لئے میں نے اسے واسطے یکوت ہتھے نب کے لئے کھایا یہ در نجف ہے ماں پیش کر رہی ہے یہ در نجف ہے ابھی یکوت بنے گا جنہوں نے مادی گودلا مجلس سنند آتی ہے اس نے اسے شہزادلی قسم دعا مصرہ سنے ضرور طلب جائے گا یہ در نجف ہے ابھی یکوت بنے گا جس جھولے میں جھولا ہے وہ تابوت بنے گا جس جھولے میں جھولا ہے وہ تابوت ضرور نہیں سارا مظلوم پڑھے جائے ان کی شہزادل دخ مقدہ ہی نہیں اگر اس نے امتداد کو انتحادل پڑھے جائے تو مقدہ نہیں لیکن میں سبق یاد نہیں کیتا جو سارا کو جب پڑھنا حجید نے توڑی آنسو آگیا توڑی زمین مطمئن ہوگیا اللہ اخبت جیزنگی دراز کرے جنہا علیہ السکار دس صدق انہیں ملے اور جنہیں جھولیاں سیکھ دیاں علیہ السکار صدق اللہ آباد کرے علیہ السکار صدق اللہ آباد کرنا ہے ایک سیر اور پڑھنا ہے کیونکہ بنیاد کی ہے اسگر نے چہاں میں آتے ہی مان کر دیا چھ ماں رہ گئے ہیں سکست یزید میں یہ ماں پیش کی تا منظر ہے کہے گا یہ تُرے ندف ہے تب ہی یا کوت بنے گا جس جھولے میں جھولا ہے جن لے فاتح مان کے آئے فاتح بڑھن کے آئے ہیں فاتح بڑھن کے کفیت کی ہے جنہیں فاتح بڑھن کے آئے ہیں یہ حلفن مسلمہ روایت ہے کہ میدان تو واپسی دیکھ کہ سنگرہ ہم سے لوڑا ہے جتنے تائیں علیہ السکار بابی دی گو دے چاہیے علیہ السکار دی ماں دے سردوار سیاہ این ایمام پیش کیتا تھے ماں نے بیکھی جتھلی دیتا ماں نے بیکھیا گردہ رینڈ ہٹکی ہوئی سردوار ہو گئے سفید لیکن چونکہ فاتح مڑ گیا جائی ماں نے پتن و خراج تحصیم پیش کیتے ایتھے لکھو ماں نے پتن و خراج تحصیم پیش کیتے اسغر جگر کو تھام کے روتی ہے فوج شام یہ دیکھنا تو رون دے ہو اسغر جگر کو تھام کے روتی ہے فوج شام تم تیر کھا کے آئے ہو یا تیر مار کے رجی اے یہ پہلے پڑھنا ہی تفسیل اتنی میں سکتا پڑھ سارے دن دے میں دلے سے مولد بڑے بڑے مدار خان ویزین و ذاکرین خطاب ترمیر سی سنے راجتہ جلویہ محصر اتنا ہی پڑھنا ہی ماں بڑا سونا تیار کی بڑا سونا اے خوشت والا کنگی کی تھی ایک آنسو دے کوشش ضرور کرے یہ توسا آنکھ خوشک لائے کہ اٹھے نا توڑا سارا دن بھی سکنہ بڑے سکنہ سکن نہیں آئے گا پھر اے این کرکن ماں نے دو چولے پہایا کمر بند بڑا ہوں نکی جے رومان لرپتر دیتا کلے بن کے ماں نے کی دیا پتر ناوٹ رہے گلہ ماں اتنے سانے بجبن یہ گلہ دس رہی اوٹھوڑا ہیک میانی پڑھنا ماں مرچولا لیاوے آئیتھوڑوندے میں تلوہ در کی تا تفصیل جہاں بہت وقت لگ جائے ماں نے کینے تیار کی تھی خوشک والا رکھیں گی رو چولے کمر بان ایتھتات الحنق تیار کر کے نا بی بی تری وفات ہو سکے ادھی اسگر اکھوڑ اوکی اکھوڑیس ماں در طور طور بٹھا جب دی اسگر ماں دیا ترہ گلہ یاد رکی جڑا ہے شیعہ اسٹے واجب ہے بی بی دیا ترہ گلہ ترہ گلہ یاد رکی پہلی گلہ تیرے بابیں صدا ہے جریب تاہی پیک کے جا کھیلہ بیک جتے تاہی تو میں دانت رہے نا تیرے بابیں تیر نہ لگے یہ تھا تھوڑے بندے سمجھے موڑا دیئے جیرے لئے تیر لگی نا اس لئے رو میں گئے یہ تو رو پہا نا ہر کوئی اچھی رباب دکھی دا سر ہے اسگر میں سید زادی نہیں ہوں اسگر اسگر میری جند جان اسگر میرا جنگ تو سوڑا اسگر میری جنگ تو سوڑا میرا جنگ تو سوڑا اسگر روڑا نہیں رو پہاں دارے کو اچھی رباب دکھی دا سر ہے میں سید زادی نہیں ہوں تریہ جمعہ ایسا دکھی جملے کربلا دی زمینی حل کیوں سے میمی تیری وفات ہو صدقے سنے پتر قربان تیری وفات ہو آدیس گر گل سوڑا تمہیں تریہ دیرے دا تسا تیر منگنا ہے پانی انہ دن بارنا ہے تیر تو تم اسے شہیر یہ تریہ دیرے دا تسا ویسے تو ہو جہاں کاؤس ہر تے دادی تر پیسی جھولیے چھ تیر دادیاں بھوتریں بڑے پیارے ہیں میرا پتر کدائی دادی پانی دے سیا کدائی دادا پانی دے سیا اے ماں دی گل یاد رکھی جتنے پائی تیرا تسا بابا کے پانی نپیوے تو نپیوے اسگر آو دے کاؤسا کئی بابے در آ رکھی اے دادی بھی پانی دے بھی دا کہ دادی میرا بابا دس ہے دادا ہی پانی دے بھی دا کہ دادا میرا بابا دس ہے اے ٹھے پتر جانے دی دی انگل نپ رکش اے ٹھے پانی دے دو بینڈ پیرا بیٹھے بڑی دکھی گل کی سبھی جانے بڑی دکھی اے سامنے کھلو کے نچ اے در دس ہے جو کہا کہ دی اس سینڈ زہر آ دی اولاد توڑے گھر قدیز بڑھ کے آئیم توڑے گھروں آئے دو بچے ملے آئے ایک علی اصغر ایک معصوم سکینہ لے مولا اصغر تیرے والے لے سینڈ زینب اے سکینہ تیرے والے میرے کلو اپنی امانتا سنبھال لو میں تو نیوے نیوے بھائی بساں دوپ دباساں چھان دباساں تھڈا پانی پیساں پتہ پیساں انگے سمجھے ساں خالی جھولی آئیاب خالی جھولی جھولی جیڑے سابرن امام جیڑے سابرن امام علی اصغر دی تیاری لے کے روپ ہیں بس یہ خائن میں بیڑھ دینا دیکھاں ہی کوئی بیڑھنے پڑھنا پڑھیں نہیں پڑھیں تو دپڑھ نہیں تجھلے سید بیٹھے ہو تو انہیں رونا اس پر کافی ہونا ساں ایک آنسوی مطلوب ہے رونا ہی مطلوب ہے اس گھر واس پر دعا مطلوب ہے سوڑا میں ٹھے روندے ہوتے ہیں اس کا رسل ادھر باپ سوڑا کوئی تیار کیتے ہیں سوڑی گتی کیتے ہیں سوڑے داتوں رنگ باتی ہیں دو چولے کیوں ببائی بڑا دکھی جوابے ایک تیاتھ رکیا دی مولا آخر میں استعمال میں راج چایا نہیں میں راج کھنایا نہیں میں راج کھیر بیوایا نہیں آج میری جولی اجاڑ کے ٹلیا بندہ ہے مولا میں جاڑ دیاں اس منگنے پانی انہا مرنے تیر نکسی تھوڑا جا خون وہ پوسی اتلے چول دیتے ہیں تو انہاں مادی چاہتر دواستے ہیں اتلے چولا لا لبے بیٹھلا چولا کفن نہیں چاہتے پاکے دفن جک رہے ہیں ایو خون بھرے چولا میرے کو لیے بہر میں جوڑ بکی سوڑا ماما پترم و خیل پر ویسے ہوا چولا جم کے اقصہ اس گھر مار ہو لیے لگی امام لے کے باہر نکلیں جھولا تیار رکھیں امام لے کے باہر نکلیں پھر پیادر سید اگر رونا ہوئے میں اس دعا مگڑی امام لے کے باہر نکلیں اس بکھیا اس سمجھا حسین قرآن ملا لیے امام لے ویندن علیہ السلام اس سمجھا قرآن ملا قرآن ملا سمجھا اس فوجت ایران کی تھی ہوئے پڑھے اس وگے نہ تُسا سون سکنا نہ مہتو پڑھینا گل سچی ہے اتھائی 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 بسم اللہ قبول فرمیں سمجھ گئے ہو سارے جے روان آوے تو مڑا اینی روان ہے جی میں جناز یہ دے بندے روان امام لے کے سلام لے گے اس سمجھا قرآن ملا بغیرہ تا دے ایدی کوئی نہیں منی تا دے موسیقی 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 موسیقی